السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کو آپ کی ٹیچر فائزہ کی طرف سے خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے پیارے بچوں ہم نے پچھلی بار کون سے ورف کی پہچان کی تھی شاباش ہم نے چے کی پہچان کی تھی تو کیا آپ بتا سکتے ہیں چے کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں بہت خوب چے کے پیٹ میں تین نکتے ہوتے ہیں تو کیا آپ میرے ساتھ گائیں گے چے کے پیٹ میں تین نکتے تین نکتے چے کے پیٹ میں تین نکتے لا 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 تو کیا آپ بتائیں گے کہ چے کی آواز کیا ہے شاباش چے کی آواز ہے چ چ چ تو پیارے بچوں آج ہم جیم کے خاندان سے ایک اور حرف کی پہچان کریں گے اس سے پہلے ہم نے جیم کے خاندان کے دو حرف کی پہچان کی تھی جن میں پہلا حرف تھا جیم اور دوسرا حرف تھا چ آج ہم تیسرے حرف کی پہچان کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظم پڑھیں گے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں अलिप से अनार बड़ा मज़ेदार बे से बंदर भाग जाओ अंदर बे से बंदर भाग जाओ अंदर बे से पाओं क्या मैं अंदर आओं पे से पाओं क्या मैं अंदर आओं ते से तितली फूलों से वो निकली ते से तोपी है वो बड़ी मोटी से से समर हाए मेरी कमर जीम से जहास उंची परवास चे से चूजा चूँचू करता फिरता हे से हलवाई बनाए वो मिठाई अलिफ से अनार बड़ा मजेदार जी हाँ बच्चों तो आज हम जीम के खांदान से और हे की पहचान करेंगे जीम के पेट में तो एक नुकता था चे के पेट में कितने नुकते थे ये देखें एक, दो, तीन चे के पेट में तीन नुकते थे लेकिन बिचारे हे के पास तो कोई नुकता नहीं है हे के पेट में कुछ भी नहीं ہے کے پیت میں کچھ بھی نہیں لالالالالا تو ہے کی آواز ہے ہ ہ تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ ہے کے کون کون سے دوست ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہے کی کہانی سناتی ہوں ہی سے ہلوہ پور کی کہانی ہلوہ پور میں تھے دو بھائی ایک ہو جام اور دوسرا ہلوائی ایک رات ان کی شامت آئی حویلی سے ان کی ہوئی بلوائی جلدی پہنچو ہو جام اور ہلوائی ہجام نے حلیم کی دیکھ چڑھائی اور ہلوائی نے ہلوے کی کرھائی دونوں نے ملکے گربر مچائی نمکین ہلوہ اور میتھی ہلیم بنائی بھاگو بھائی اب تو ہماری شامت آئی تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو چلیں آئیں اب ہم ہے کے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں ہم یہ دیکھیں ہم سب ہج کہاں کرنے جاتے ہیں ہم مکہ میں خانہ کعبہ میں ہج کرنے جاتے ہیں اور جو ہج کر کے واپس آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ہا ہالز جس کے اندر بہت سارا پانی ہے ہا ہویلی ہا ہلوہ ہا ہلوائی ہلوائی کس کو کہتے ہیں ہالوائی کہتے ہیں جو مٹھائیاں بناتے ہیں ان کو ہم ہلوائی کہتے ہیں اور ہاں ہجام ہجام کس کو کہتے ہیں ہجام کہتے ہیں بال کاٹنے والے کو ہم ہجام کو عام طور پر نائی بھی کہتے ہیں لیکن بال کاٹنے والے کو ہجام بھی کہتے ہیں تو یہ تھے بچوں ہے کے دوست اب ہم دیکھیں گے ہے کی مشک ہم کیسے کریں گے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہم ہے کی مشک پہلے آٹے یا ریت کی ٹری میں کریں گے اس کے بعد ہم اس حرف کے مشک بڑی شکل بنا کر اس کے اندر پینٹ یا کریونز کی مدد سے کریں گے یہ بالکل جیم اور چے کی طرح ہے ہم جیم اور چے کی مشک پہلے بھی کر چکے ہیں اس لئے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن ہم اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے تو چلیں آئیں اب ہم اس کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں پہلی سرگرمی جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک بڑا سا حلوہ کا دو بنوانا ہے اور اس پہ کولاج کرنا ہے اور دوسری سرگرمی میں آپ نے اپنی امی کی مدد سے حلوہ بنانا ہے بچوں آپ حلوے میں چینی ڈال کر مکس بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو مجھے آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کا انتظار رہے گا آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے اللہ حافظ